اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احباب دوستو بھائیو محترم بہنو آپ کو اسلامی سولوشن کی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہم احباب ہمیں بہت سے بھائیوں کے میسج موصول ہوئے جن کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جو ان کی نوکری کی بحالی یا نئی نوکری ملنے میں کا آرامت ثابت ہو سکے کیونکہ بہت سے احباب کو ملازمت کے مسائل ہیں جن کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے وہ وظیفے کی تلاش میں ہیں تو اس طرح کے بہت سے میسجز جب ہمیں موصول ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آپ کو آج وہ وظیفہ بتایا جائے جس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا یہ ہر ایک مسلمان کی ہر انسان کی ایک جائز حاجت ہے کہ اس کو معقول نوکری ملے تاکہ وہ اپنا روز مرہ کا گزر بسر کر سکے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھیں آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مستقبل کی بھی تمام ویڈیوز بروقت ٹائم پر ملتی رہیں اور آپ تمام ویڈیوز سے تمام وظائف سے ہر طرح کی معلومات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں تاکہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو سکے یہاں آنے کا اور ہمارا بھی مقصد پورا ہو سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وظیفے کی تلاش میں ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کے ویڈیوز سیکشن میں چلے جائیے وہاں بہت سے وظائف بہت سے اقسام کے وظائف بہت سے مسائل پر وظائف موجود ہیں آپ وہاں سے مطلوبہ وظیفہ جو آپ کو چاہیے وہ لے سکتے ہیں بلا اجازت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے سے کسی قسم کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ وہاں سے اپنا مطلوبہ وظیفہ لے لیجئے اگر آپ کو وہاں اپنا مطلوبہ وظیفہ نہیں ملتا تو آپ ہمارے سے ضرور رابطہ کیجئے اس ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درش کر دیجئے یا ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کیجئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک بروقت پہنچنے کی اپنی کوشش کر سکیں اور اس کے علاوہ جو ایک ضروری بات کہ آپ اس ویڈیو کو برائے مہربانی اپنے تمام حباب دوست رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اللہ کا دین اللہ کے دین کی بات اور یہ فائدے کی بات سب تک پہنچ سکے اور تمام لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تب ہی ہمارا اور آپ کا مقصد پورا ہو سکے گا اور ابھی اپنے وظیفے کی آج کے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر باقائدہ طور پر ہم اپنے آج کے وظیفے کا آغاز کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر احباب ابھی درود شریف کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارا آج کا وظیفے کا موضوع انوان ہے کہ ہم کس وظیفے کے ذریعے اپنے نوکری کے مسائل حل کر سکتے ہیں اس میں ہر طرح کے ملازمت کے مسائل اس وظیفے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر اگر کسی بھائی کو ملازمت سے برخواست کر دیا گیا ہے یا کوئی بھائی بیرون ملک ہے ملازمت نہیں مل رہی یا ملازمت میں کچھ مشکلات ہیں جس طرح سے بعض بھائیوں کو شکایت ہے کہ ان کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ان کی ترقی نہیں ہو رہی یا بعض ہمارے بھائی سیرے سے ہی ملازمت کی تلاش میں ہیں انہیں ملازمت مل ہی نہیں رہی بہت سی جگہوں پر اپلائے کیا ہے بہت سی جگہوں پر اپنی سی ویز اپلوڈ کی ہیں سی ویز پہنچائی ہیں لیکن کوئی طریقہ کار کوئی صورت نظر نہیں آ رہی سامنے اندھیرہ ہے کہ ملازمت ہمیں مل سکے اور اسی طرح کوئی بھائی ملازمت میں ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی ملازمت میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ کے دفتر میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ وظیفہ نیز ہر طرح کے کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے جو آپ کی ملازمت سے متعلق ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے یہ تمام مسائل کو دور فرمائے گا اور آپ کو ایک پرسکون نوکری ایک پرسکون ملازمت جو آپ کے اہل خانہ کا انشاءاللہ پیٹ پال سکے اللہ پاک عزت والی نوکری آپ کو عطا فرمائے گا تو اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنا یہ وظیفہ ضرور کیجئے یہاں ایک جو ضروری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت سی بہنیں ہم سے سوال پھر کرتی ہیں کہ کیا ہم اپنے خامند حضرات کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے والد کے لیے یا کسی اور کے لیے تو جی بالکل آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں میری بہنیں اور اپنے والد کے لیے بھی اور اپنے خصوصی طور پر شوہر کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ ضرور کر سکتی ہیں اور آپ کو ضرور کرنا بھی چاہیے اگر تو آپ کے شوہر اپنی ملازمت سے آپ کے شوہر بھائی یا والد مطمئن ہیں تو اگر آپ یہ وظیفہ پھر بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک مزید برکتیں اطاف فرمائے گا اللہ پاک مزید آپ کو آپ کے والد کو آپ کے بیٹے کو یا شوہر کو جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں اللہ پاک اس کو مزید نوازے گا اور اللہ پاک کلام کی برکت ہی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کلام کے صدقے انسان کو زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے اللہ تو خود کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم میرے سے مانگو میں تمہیں اور دوں گا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں پھر اور دوں گا تو اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ آپ یہ وظیفہ لازمان کیجئے انشاءاللہ اس کے بہت سے فوائد آپ کو ضرور ہوں گے تو ابھی وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ وظیفہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو آپ نے کس وقت کرنا ہے باقی اس کی حاجات کیا ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ وظیفہ آپ نے حضرات بنیادی طور پر نمازِ عشاء کے بات کرنا ہے جب آپ مکمل طور پر نمازِ عشاء پڑھ لیں تو آپ نے دو رکعت نمازِ حاجت کو ادا کرنا ہے دو رکعت نمازِ حاجت ادا کرنی ہے نمازِ حاجت ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے نمازِ حاجت کا طریقہ کار بلکل اسی نماز کی طرح ہے جس طرح ہم عام نماز ادا کرتے ہیں آپ اس نماز میں جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ آپ نے دو رکعت نمازِ حاجت کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے معمول کی جس طرح سے آپ نماز دو رکعت ادا کرتے ہیں آپ نے اس طرح سے دو رکت نماز ادا کرنی ہے یہ بتاتا چلوں کہ یہ عشاء کے تمام فرائض نوافل اور ویتر کے علاوہ یہ سنت کے علاوہ یہ دو آپ نے دو رکت نماز حاجت الہدہ سے ادا کرنی ہے دو رکت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آپ برائے مہربانی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں یعنی آپ جائے نماز پر وہیں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ استغفار کرنا ہے یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے سو مرتبہ ورد کرنا ہے ایک تسبیح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نماز حاجت دو رکت اس کے بعد سو مرتبہ استغفر اللہ کا ورد اور اس کے بعد سو مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی آپ جب سو مرتبہ اس کی ایک تسبیح کیجئے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی ایک تسبیح استغفار کی اور دو رکت نماز حاجت یہ تین اجزاء کل ہیں اس وظیفے کے اور جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اللہ پاک سے اپنی حق میں اپنی ضرورت کی دعا مانگیں اس طرح ہم یہ وظیفہ نوکری کے لئے کر رہے ہیں تو ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری نوکری میں برکت اتا فرما آفیت کا معاملہ فرما اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو اللہ پاک سے دعا فرمائے گا کہ یا اللہ ہمیں با عزت روزی اتا فرما ہمیں با عزت ملازمت اتا فرما اس طرح سے آپ اللہ پاک سے اپنے لئے دعا مانگ سکتے ہیں اور اللہ پاک انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے یہ ببرکت کلام کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے اور اگر آپ پہلے سے ہی نوکری کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک جس طرح کہ میں نے پہلے ارشاد فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں اے مسلمانوں تم میرے سے مانگو پھر شکر ادا کرو میں تمہیں پھر اور نواز ہوں گا تو کیوں نہ اللہ پاک سے ہم اپنے لئے مانگیں اللہ پاک کے کلام کے ذریعے اللہ پاک کی صبح برکت آیات کے ذریعے نماز کے ذریعے اور اللہ پاک سے استغفار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں ان پر درود و سلام پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے اپنے حق میں لئے اپنی حاجت کے لئے دعا مانگیں اور احباب یہ وظیفہ آپ نے کم از کم سات دن تک ضرور کرنا ہے لیکن اگر سات دن کے اندر آپ کو بہتری نظر نہیں آتی تو آپ اس کو چودہ دن تک کرئے لیکن سات دن تک آپ نے اس کو لازمان کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آفیت کا آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیر ہوئے ہوں گے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں جزاکم اللہ خیر